یوسیٰ اکامن باب آئے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جوان ہو میری سنو اس چٹان پر جس میں سے تم کاتے گئے ہو اور اس گڑے کے سراخ پر جہاں سے تم کھو دے گئے ہو نظر کرو اپنے باپ ابراہام پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلہ تھا پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو قصد بخشی یقینا خداوند سیون کو تسلی دے گا وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلدادی کرے گا وہ اس کا بیابان ادم کی ماند اور اس کا سہرا خداوند کے باگ کی ماند بنائے گا خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی میری طرف متوجہ ہو آئے میرے لوگو میری طرف کون لگا آئے میری امت کیونکہ شریعت مجھ سے سابر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کے لیے قائم کروں گا میری صداقت نزدیک ہے میری نجات ظاہر ہے اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توقع ہوگا اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو کیونکہ آسمان دھویں کی معنی غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور اس کے باشندے مچھنوں کی طرح مار جائیں گے لیکن میری نجات ابتک رہے گی اور میری صداقت محکوف نہ ہوگی آئے صداقت شناسو میری سنو آئے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانہ ذنی سے حراسان نہ ہو کیونکہ کیلہ ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینے کی طرح کھا جائے گا لیکن میری صداقت ابتک رہے گی اور میری نجات پشت اور پشت جاغ جاغ آئے خداوند کے بازو توانائی سے ملبس ہو جاغ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشتہ پشتوں میں یہ کیا تو وہی نہیں جس نے رہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اجدہا کو چھیدہ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر امیگ کے پانی کو سکھا ڈالا جس نے بحر کی تیہ کو راستہ بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں سو وہ جن کو خداوند نے مخلسی بکشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے سیون میں آئیں گے اور عبدی سرور ان کے سروں پر ہوگا وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غام و اندوک کافور ہو جائیں گے تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی ماند ہو جائے گا ڈرتا ہے اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے جلاوطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی کیونکہ میں ہی خداون تیرا خدا ہوں جو موجزن سمندر کو تھما دیتا ہوں میرا نام رب الفاج ہے اور میں نے اپنا کلام تیرے موں میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سایاگ تلے چھپا رکھا تاکہ افلاق کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل سیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو جاگ جاگ اٹھ آئے یوشلم تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غزب کا پیالہ پیا تو نے ڈگ مگانے کا جام تلچھٹ سے سمیت پی لیا ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنما ہو اور ان سب بیٹیوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے کون تیرا گمخار ہوگا ویرانی اور ہلاکت کال اور تلوار میں کیوں کر تجھے تسلی دوں تیرے بیٹے ہر کوچے کے مدخل میں ایسے بہوش پڑے ہیں جیسے ہرن دام میں وہ خداوند کے غزب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں پس اب تو جو بادحال اور مست ہے پر میں سے نہیں یہ بات سن تیرا خداوند یہ ہوا ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وقالت کرتا ہے یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ڈگ مگانے کانے کا پیالا اور اپنے کہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھ سے کہتے تھے کہ جھک جا تاکہ ہم تیرے اوپر سے گزریں اور تُو نے اپنی پیٹھ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لیے سڑک بنا دیا